الحمد للہ الحمد للہ وکفا و سلام على عباده اللذین الصفا خصوصا على افزلہم و خاتم نبی محمد للأمین وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليک نباهم بالحق انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیه و سلموا تسیما اللہم صلع علی سیدنا محمد وعلا وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم حضراتِ علماءِ کرام بزرگو دینی بھائیو معززہ موقرہ دینی مابینے آج شبِ جمعہ ہے اور کل یومِ جمعہ اور جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے روز صورت القحف پڑھنے کی فضیلت آئی ویسے تو پورا قرآنِ کریم فضیلتوں سے لبریز ہے اس کی صورتیں اور آیار لیکن جو صورت کہا پڑھے گا اس کے بارے میں ارشادِ رسول کہ پڑھنے والے کے مو سے لے کر آسمان تک ایک نور سا پھیل جاتا ہے اور جس نے سورِ قحف کی تلاوت کی مضامینِ حدیث کو دیکھتے ہوئے اور حدیث پر نظر ڈالتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے فتنوں سے حفاظت کا یہ تلاوت ذریعہ ہے ابھی جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو حافظ شمیم صاحب نے داری والوں کی تعریف میں یہ بات کہیں کہ یہ کہاں کے احباب قرآنِ کریم کی تلاوت کے بڑے شوقین ہیں اور مسجدوں میں کسرت سے قرآنِ کریم پڑھا جاتا ہے تلاوت کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت بہت بڑی نعمت ہے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اگر نماز میں پڑھ رہا ہے تو سو نیکیاں دیتے ہیں اور بغیر نماز کے پڑھ رہا ہے باوضو پڑھ رہا ہے تو پچاس نیکیاں دیتے ہیں زبانی پڑھ رہا ہے ہر حرف پر دس نیکیاں دیتے ہیں اس لئے امت میں جذبہ تلاوت ہونا چاہیے اور اس تلاوت کو مسجد تک محدود مت رکھئے بلکہ اس رحمت والی کتاب کی تلاوت گھروں میں بھی جاری رکھی ہے تاکہ گھروں میں بھی رحمتیں اور سکینہ اور نور نازل ہو اور فتنے گھر سے نکلیں جن لوگوں کو قرآنِ کریم پڑھنا نہیں آتا میں نے پوچھا داری میں بیس سے زیادہ علماءِ کرام ہیں آپ ان سے کانٹیک کریں اور قرآنِ کریم بڑی عمر میں بھی سیکھیں اس بنا پر کہ حضراتِ صحابہِ کرام نے بڑی عمروں میں دین قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد قرآنِ کریم کو سیکھا نمازوں کو سیکھا دین کو سیکھا دین سیکھنے کی چیز ہے تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن صحابہِ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ایمان کس کو کہتے ہیں دین کس کو کہتے ہیں اللہ سے ہونے کے یقین کو سیکھا صبر اور تحمل کو سیکھا مشقتیں برداش کرنا سیکھا تیرہ سال تک سرکار نے اس پر محنت کی اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر احکام بہت زیادہ آئے تو ہم نے قرآنِ کریم کو دوبارہ سیکھا اس طریقے پر کہ یاد بھی کرتے جاتے تھے اور عمل بھی کرتے جاتے تھے سورہِ بقرآن آٹھ سال کے اندر پوری کی جبکہ وہ حضرات چاہتے تو دو دن میں یاد کر لیتے قرآنِ کریم کی تلاوت پر رحمتوں کے نزول کے سلسلے میں حدیث موجود ہے اور اس کو فضائلِ قرآن بخاری شریف جلدِ ثانی میں امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ زندگی میں دو مرتبہ نابینہ ہو گئے ایک مرتبہ ماں کی دعاوں سے اللہ نے بینہ بنائے اور ایک مرتبہ ختمی کا لیپ لگایا کسی بزرگ کے کہنے سے سر کے بال منڈوا کر تو اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی سولہ سال میں بخاری شریف اَسَخُلْ قُتُبْ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ یعنی قرآنِ کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف سولہ سال کی محنتوں کے بعد امت کے سامنے آئی اور آج تک موجود ہے موجودہ دور میں زیادہ تر ہم لوگ فتنوں سے پریشان ہیں فتنوں کو میں بیان نہیں کروں گا اخبارات آپ پڑھتے رہتے ہیں فتنے اندرونی بھی ہیں فتنے بیرونی بھی ہیں اور ان فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَغُونَ حَافِذُونَ یہ ذکر ہم نے اتا رہا ہے قرآنِ کریم ہم نے اتا رہا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو پڑھے گا اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں جو سینے میں محفوظ کرے گا اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہیں ہیرہ جو ہوتا ہے وہ جویلری باکس میں رکھا جاتا ہے اور جویلری باکس کی قیمت مشکل سے ایک ہزار روپے ہوگی اور اندر کے ہیرے کی قیمت لاکھوں روپے کی لاکھوں روپے کا ہیرہ ہزار روپے کے باکس میں رکھا تو ہزار روپے والے باکس کو محفوظ رکھتے ہیں لاکھ روپے والے ہیرے کے مدد نظر تو اگر ہماری زندگیوں میں قرآن کریم آ جائے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو فتنوں سے بچنے کا بہترین راستہ اس پور فتن زبانے میں تلاوت کرنا تلاوت سیکھنا گھروں میں تلاوت کرنا بچوں بچیوں کو مقاطب میں بھیجنا اور ان کی قرآن کریم سے تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے صحابہ کرام قصر سے تلاوت قرآن کرتے تھے حفظہ بنت سیرین ایک خاتون ہے وہ قرآن کریم کی ایسی حافظہ تھی کہ محمد ابن سیرین ان کو پوچھنے کے لیے مسائل جائے کرتے تھے تو صرف قرآن پڑی ہوئی نہیں تھی اس کے مسائل سے بھی پوری طرح واقف جیسے کہ علماء قرآن پڑتے بھی ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے مضامین سے پوری طرح واقف ہیں ہم لوگ قرآن کریم کے مضامین سے بلکل واقف نہیں ہیں اگر پوچھا جائے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے تو ہم جواب نہیں دے سکیں قرآن انسان بننے کا تقاضہ کرتا ہے قرآن اخلاق والی زندگی گذارنے کا تقاضہ کرتا ہے قرآن دشمنوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کا بہترین سبب دیتا ہے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امن و امان سکون اور راحت اور اتمنان کا پیغام لے کر آئی ہے اور سیرت کی کتابیں پڑھنا چاہیے لیکن علماء سے پوچھ کر پڑھنی چاہیے کہ کونسی سیرت کی ہزاروں کتابیں ہیں کونسی مستمد اور معتبر ہے وہ کتاب پڑھی جائے تاکہ گزور والے اخلاق ہماری زندگیوں میں آ جائے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا معلم بنا کر بھیجائے مُعِسْتُ لِوْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مُجھے اخلاق کا معلم بنا کر اور مکارمِ اخلاق سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے لیکن کونسا معلم اخلاق کا معلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے انتہائی عالی درجہ کے پیمانے پر ہیں اب ایک واقعہ سناوں گا آپ کو واقعہ نیا نہیں ہے مجھے صرف استدلال کرنا ہے کہ سرکار کی زندگی دشمنوں کے ساتھ آپ کی اخلاق کیا رہے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوری آیا نہ مگر رحمتِ عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی سفر سے غضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں آرام کا وقت ہے دو بہر کا وقت ہے سائے کی تلاش ہے صحابہِ کرام سے کہا کہ جہاں درختوں کا سائے وہاں تو کٹیالے درخت ہوتے ہیں عرب میں زیادہ جنگلوں میں سائے دار درخت کم ہوتے ہیں سب درختوں کے سائے میں اور درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے چلے گئے سرکار نے اپنے لیے ایک درخت منتخب کیا وہاں لیٹ گئے لیٹنے کے بعد تلوار جو ضرورت کی وجہ سے ہر وقت چکے دشمنوں کا خطرہ ہے تو تلوار تو ساتھ رکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں تلوار سے دین پھیلا تلوار سے دین نہ پھیلا تھا نہ پھیل سکتا ہے نہ کبھی پھیلے تھا دین تو سرکار کی طریقوں کو زندگیوں میں لانے سے اور اس کو برتنے سے پھیلتا ہے صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف کیا تھے تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ تم تلاوت پر ہن کرتے ہو کہ نہیں سائلین نے جواب دیا کہ الحمدللہ تلاوت قرآن کسرت سے کرتے ہیں اور وہ حضرات تلاوت بھی کرتے تھے سمجھتے بھی تھے عمل بھی کرتے تھے یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں پہلے تو قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے عظمت چاہیے قرآن کریم کی جو قرآن کریم کی عظمت آئے گی تو حافظوں کی عظمت آئے گی پھر یہ حافظوں کے حساتذہ کی عظمت آئے گی پھر مدارس کی عظمت آئے گی پھر مقاتب کی عظمت آئے گی پھر علماء کی عظمت آئے گی کیونکہ علماء کے سینوں میں قرآن عبر رہا تلوار لٹکا دی آپ لیٹ گئے آرام سے انسان کو آرام کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اور حضور جنگی سفر سے لوٹ کر آ رہے ہیں لمبا سفر ہیں اور موٹوں پر اتنا موٹ کا حرکت رہتی ہے تحرق رہتا ہے کہ آدمی نہ تھکنا چاہے تو بھی تھک جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اتنے میں ایک دشمن آ گیا ہے اور اس دشمن نے آ کر تلوار آہستہ سے لے اپنے قبضے میں لے لی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہہ ذرا گوھر سے سنیے اور جاگ کر سنیے ملی شمیم سوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں ذرا دیکھ لیے تو فرماتے ہیں کہ حضور کے سوتے ہوئے جو ہے تلوار تو اٹھائی اٹھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہہ اور جگہ کر حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں یہ کہا اب یہ تلوار آپ ہی کیے میرے قبضے میں کون بچائے گا آپ کو نبی دنیا میں یہ دعوت دینے کے لیے آتا ہے کہ کرنے والی طاقت اور کرنے والی ذات اللہ کی یہ انسان میں کچھ نہیں رکھا ہے اس کی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے سائنس میں کچھ نہیں رکھا ہے جو رکھا ہے اللہ کے حکم میں اور طاقت اسی کی ہے جس قدر تسخیر شمس و کمر ہوتی گئی زندگی تاریخ سے تاریخ تر ہوتی گئی اور کائناتِ ماہو انجم ڈھونڈنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی قرآن کی طرف آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ سب مسائل کا حل یہی ہیں کس بات کی کمی ہے اللہ تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اقبا تیری گلی میں اللہ کے قرآن میں سب ہے سرکار کی زندگی میں سب ہے زندگی کا کون بھی مرحلہ آ جائے اتنی کمپلٹ کتاب دی ہے کہ مسئلہ اس میں سے نکل کے آئے گا اصول لو زوابیت کی کتاب ہے قرآن میں امناؤ کم انیاباب کو کون بچائے گا پوری دنیا کو ایک اللہ بچانے والے ہیں طاقت اللہ کی ہے حوصل اللہ کے اللہ ہی کی قدرت ہے وہی بچا سکتے ہیں یہ سبق دینے والے کے دل میں ایمان کتنا گہرائی سے بیٹھا ہوا ہوگا کہ جب اس نے یوں کہا کہ کون بچائے گا سرکار نے ذرا بھی حرکت نہیں کی بغیر حرکت کے حضور نے فرمایا اللہ 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 تین مرتبہ ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ کہا ایک روایت میں ہے کہ تین مرتبہ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہنے میں اتنی طاقت تھی اتنی طاقت تھی کہ دشمن کے ہاتھ سے تلوہ چھوڑی رنگ کے ہاتھوں ایسا دشمن پکڑا جائے تو حضور تو پوری فوج لے کے نکلے تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی منٹ میں اسے تہہ دیکھ کر کے ختم کر دیا جاتا لیکن دنیا کو تاریخ بتنا نہیں ہے کہ جس نے تلوہ گلے پر رکھی اس کو گلے سے لگانا ہے اور جس نے خنجر سینے میں داخلی کرنے کی کوشش کی اتنی طاقت سینے سے لگایا ہے یہ خالی افسانہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور چودہ سو سال میں روایتوں کے ساتھ اور سندوں کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہی واقعہ افسانہ سنا رہے ہیں سرکار کی زندگی سنا رہے ہیں اب اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تیرا سواب تجھے ہی میں کرتا ہوں تُو نے پوچھا تھا میمناوں کا منی کون تمہیں بچائے گا میری تلوار سے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب تجھے کون بچائے گا میرا جواب تو تنہیں سن لیا اب تیرے جواب کا میں منتظر ہوں تین سو ساٹھ بطوں سے تعلق رکھنے والا اور اللہ کی ذات پر ذرا بھی یقین نہ رکھنے والا اللہ کو نہ ماننے والا کیا جواب دے گا وہ اسباب کے دھدلکوں میں تلاش کرتا ہے اقل در اسباب میدار نظر عشق میگوید مصبب رانگر اقل تو بیچاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا کون بچائے گا جواب دیا اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا بہت سے بتوں سے کونٹیک کیا لیکن نو ریپلائی آیا ہے سب کا نمبر انگے چل رہا تھا اب آپ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں اپنے اندر ایمان پیدا کرو بچانے والی ذات اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ دیں گے تو آئے گی اللہ کی مدد کے ہی اللہ کی حکام پر چلنا پڑے گا اللہ کو راضی کرنا پڑے گا تو اللہ آمارے ساتھ ہوں گے واقعہ سنو غار سور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی تلواروں کے نرگے میں سے نکل کر چلے ہیں کنکڑیاں پھینکتے ہوئے دشمنوں پر شاہتی وجوہ شاہتی لبصار کہتے ہوئے سرکار سندی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو غار سور میں پہنچیں اور غار سور میں پہنچنے کے بعد صدیقِ عدبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے جگہ بنائی ہے میرے نبی کے آرام کرنے کے لئے اور دودھ لائکر پلایا ہے آقاِ نامدار جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عشق کو سلام کرتا ہوں عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے کہ یوں فرماتے ہیں شرعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضی تو پیا میرے رسول نے میں خوش ہو گیا ہم دوسروں کا کھانا کھا کے بھی خوش نہیں ہوتے اور یہ رسول کو دودھ پلا کر خوش ہو رہے ہیں خود نہیں پیا سرکار کو پلایا یہ عالم ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا پروانے کو شما اور بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لئے خدا کا رسول بس بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ بیش نے ذرا اوپر نظر چلی اللہ قرآن میں کیا فرماتے کوئی مدد نہیں کرے گا میرے نبی کی تو میں مدد کروں گا میرے رسول کی اللہ فرماتے ہیں کسی کی مدد نہیں چاہیئے میں نبی بنا کے بے جائے میں مکمل نہ ہو جائے سرکار کی زندگی کو آنچ نہیں آسکتی میری طرف سے حفاظت کی ذمہ داری ہے ذرا اوپر نظر ڈالی تو وہ لوگ جو سو امت کا اعلان کیا تھا کہ سو امت انام میں ملیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ابو بکر کی کوئی اور تلاش میں وہ لوگ اوپر آگئے تھے اور اوپر آنے کے بعد بالکل اگر اپنے قدموں پر نظر ڈالیں تو سرکار کو دیکھ لیں لیکن آنکھیں اندی ہیں جب تک میرا رب نہ چاہے دیکھ نہیں سکتی صدیق عقبر رضی اللہ تعالی نے ارض کیا بے قراری کی وجہ اور بیچینی کی وجہ یہ کہ دشمن سر پر آ چکا اپنے پیروں کو دیکھے گا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی سرکار مجھے اپنی فکر نہیں فکر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے کیونکہ آپ کے کندوں پر پوری دنیا میں اور پورے عالم میں دین پھیلانے کی ذمہ داری ہے میرے نبی صرف مکہ والوں کے لیے مدینے والوں کے نبی نہیں بلکہ میرے نبی پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے وما رسل کا الا رحمت للعالمين حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی حرکت نہیں کہ آرام سے لیٹے رہے اور لیٹے لیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو اپنی مرضی سے نکلے یا اللہ کے حکم سے نکلے ہیں ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نکلے اپنی خالی زندگی بچانے کے لیے نکلے یا اللہ کا حکم پورا کرنے اور دین کی بقا کی محنت کے لیے نکلے حضرت عقبقر رضی اللہ تعالی نے عرض کی آمن تو اللہ کے حکم پر نکلے کب سے نکلنا چاہتے تھے رکے رہے بنا پر کہ اللہ کا حکم حجرت کا نہیں آیا تھا جب حجرت کا حکم آیا اور یہ بھی آیا کہ صدیق کو بھی ساتھ لے کے جانا تب ہم نکلیں پر میں آپ گبرانے کی ضرورت نہیں جو قوم اور جو شخص اللہ کے حکم پر اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے نیک نکلتا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا میں اور آپ کیا ہی کریں دین کی حفاظت کا زامین تو اللہ ہے حفاظت کرنے والے تو اللہ ہے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ابو بطر تو اور میں یہاں کے لے نہیں اللہ تعالی کے فرشت نگرانی کر رہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہے بابی مسجد شہید کی جنوبی افریقہ کے دعوت کے امیر بھائی پاڑیا صاحب وہ میرے والد صاحب رحمت اللہ کے پاس آئے اور ان کے مسلح پر بیٹھ کے روئے زار و قطار کیا ظالم ہماری مسجدیں شہید کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں کیا ہوگا حضرت کیا ہوگا میرے والد صاحب نے بڑے اتمنان سے ان کو جواب دیا کہ حج صاحب ایک گھر تو اللہ کا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے جب دیکھ رہا ہے تو جب وقت آئے گا انتقام بھی لے گا ابھی توڑ رہے ہیں اللہ بننے کے نظام بھی بنائیں گے اس کا گھر ہے اس کو فکر ہے ہم کو اپنے گھر کی فکر اس کو اس کے گھر کی فکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُوَقِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْحَبْصَارِ بوقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں کتنی محلت دیتے ہیں فیرعون کو ساڑھے چھے سو سال کی محلت دے دی اور قومِ نُو کو نو سو سال کی محلت دے دی اللہ کی یہاں دیر ہے دیر نہیں کتنا بہترین جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بیشین ہم ہوتے تو بیشین ہو جاتے کہ واقعی سر پر آگئے اب کیا ہوگا لیکن جس نے دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ سب اللہ کرتے ہیں اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین اتنا بھرا ہوا ہے کہ سامنے والا بھی مطمئن ہو جائے گا جس کے سامنے بات کریں وہ بھی مطمئن ہو جائے گا حضرت عبوب مطمئن ہو گئے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجْعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُيَّا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو بات تو ہماری درحقیقت یہ چل رہی تھی کہ بغیر ہلے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچانے والی ذات اللہ کی ہے اب کیا ہوگا میرے ساتھ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی کاروائی نہیں کی بدلہ نہیں لیا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاری سن نے گورس کو مان گئے اور عشق بار ہو کر رونے لگا اتنا بڑا کرم کرنے والا نبی اور میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا یہ اخلاق دیکھ کر وہ ایمان لیا اس کا خاندان بھی ایمان لیا ہے یہ تعلیم کہاں ملے گی احادیث میں ملے گی یہ تعلیم ہم کو لینا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو عملی بنانا ہے واقعات ہم سنتے ہیں معمولات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے معلومات بہت ہیں یہ واقعہ معلوم وہ واقعہ معلوم معلوم سے کام نہیں چلے گا زندگی میں عمل کتنا ہے یہ دین پریکٹیکل ہے پریکٹیکل ہی اس دین کو زندگی میں لانا پڑے گا اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں نے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے ہو جواب ملا کہ جی سب پڑھتے ہیں قرآن کریم اس زمانے میں کون ایسا تھا کہ قرآن کریم نہ پڑھے نہ پڑھنے والے بھی سیکھ سیکھ کر پڑھتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجدوں میں آتے تھے اور قرآن کریم سیکھتے تھے اور حضور کی وحی کو سنتے تھے تو کہا ہم سب قرآن کریم پڑھتے ہیں آپ نے تو اخلاق پوچھے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بیان کیجئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تلاوت کرتے ہو تو اب بتانے کی ضرورت نہیں کانا خلقوں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھتے جاؤ سرکار کے اخلاق بنتے جائیں گے اخلاق دیکھتے جاؤ قرآن بنتا جائے قرآن کی ہر آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خلق ہے کوئی عادت ہے کوئی صیرت کا حصہ ہے تو قرآن فتنوں سے بچانے والا ہے گھروں میں ماں بینیں بھی یہ بھی تھوڑا سا شور ہو رہا ہے ماں بینوں میں اور یہ جہاں بھی ہوتی ہوں تھوڑا سا شور ہونا بہت یعنی ممکن چیزیں ہو سکتا انہوں نے تو جنت سے نکلوایا تو یہاں سے نہیں نکلوا رہی ہے وہ عنیمتیں تو فضائل قرآن میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے سکینہ رحمت ہونے کو ایک واقع سے ثابت کیا ہے حضرت عسید ابن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر انساری صحابی ہیں ان کے بڑے واقعات حدیث میں آتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ماں یا بی اول برکتکم یا آلہ بی بکرین اے ابو بکر کے گھر والو تمہارا یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے تمہارے اوپر حالات آتے ہیں مشقتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ امت کے لئے آسانیہ فرما دیتے ہیں تقلیف تم پہ آئے اور امت کو ملے آسانیہ حالات تم پہ آئے اور امت کو ملے آسانیہ ارے حضرت عبو بطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ دے سکتا ہوں لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ کی علاوہ پہلی دست اتنی خربانیاں دیئیں دین کے لئے ایک موقع پر مانگا گیا تو پورا کھر کا سامان جمع کیا چار ہزار درائم اور تین کے تک اٹھا کر لے آئے اور ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین کا کیا کام آئے گا حضور کہیں آنکھ جلانے کی ضرورت پڑے تو تین کا بھی میرے گھر کا کام آ جائے دین کے کام آ جائے یہ تین کا بھی پیسہ تو کام آئے گا لیکن تین کا بھی کام آئے میں گھر میں تین کا بھی دین کے نام پر نہیں رکھنا چاہتا چالیس ہزار دن کو خرچ کیے چالیس ہزار رات کو خرچ کیے چالیس ہزار چھپ کر خرچ کیے چالیس ہزار کل کر خرچ کیے قرآن کریم نے خراج تحسین پیش کیا حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن کر رہے تھے رات کو تحجد میں اب یاد رکھو غوث آزم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے غوث ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں فرماتے ہیں کوئی ولی بننا چاہتا ہو تو پہلا کام اس کو یہ ہے کہ تحجد کی نماز نہ چھوڑے اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال حلال ہے کہ حرام ہے اس کا پتہ مجھے اس کے خرچ کرنے سے چل جاتا ہے اگر گاجوں میں باجوں میں شادیوں میں رسموں میں خرچ کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ غلط راستے سے آیا وہ عمال ہے اس لیے غلط راستے پر جا نہا ہے اگر حلال کمائی ہوتی تو صحیح راستوں کے اوپر یہ خرچ ہوا ہوتا صحیح راستے میں یہ جاتا رسک حلال پیٹ میں جائے گا تو عمال میں نور پیدا ہوگا ذوق شوق پیدا ہوگا عمل مدینہ ایک ایسی بستی ہے کہ دن کو ویران ہے رات کو آباد ہے ہماری بستی ہیں دن کو آباد ہے رات کو ویران ہے سوئے ہیں سب لیٹے ہوئے ہیں صبح کی نماز بھی چلی جاتی ہے ہماری نہیں ادا کر پاتے ہم ارے صبح کی نماز بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان کا وقت ہے اس لیے صبح کی نماز قضا نہ ہونے دو اس کو ادا کرو محبت والی نماز ہے تحجد بزرگوں سے چلی آ رہی ہے پہلے انبیاء کرام سے تحجد چلی آ رہی حدیث میں فرمایا حضرت دعوذر السلام آدھی رات آرام فرماتے تھے آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے راز و نیاز کرتے تھے تو تحجد اتنی پابندی سے پڑتا وہ پنج وقت نمازیں چھوڑے گا تو تحجد کی پابندی آجائے لوگ کہتے ہیں مولانا بابی آئی بات نہ کڑا کڑا تحجد ہے اے دھڑکنوں کام نہ تھی اے تحجد مشکل کام چھے اینی بات نہ کڑا پانچ وقت نماز پڑھی یہ اینی بات کھا پانچ وقت نماز ہو جائے ہماری یہ ٹھیکانے سے یہی غنیمت ہے ہمارے لئے ہمارے یہاں ایک صحاب آئے تھے سیاسی آدمی تھے مسلمان تھے انہوں نے تقریر کی اور تقریر کے اندر مسلمانوں کے حالات یوں ہیں اور فلا ہوگا اور یہ ہوگا اور حالات بہت خراب ہیں اور سیاسی حالات اور اس کے اندر کیا کرنا چاہئے سب بتایا انہوں نے یوں کرنا چاہئے یوں کرنا چاہئے پالیٹیکل ہی یوں محنت کرنی چاہئے لیڈرشپ کے اندر یوں محنت کرنی چاہئے سب باتیں کہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو علماء ہیں ان کو رات کو اٹھ کے دو رکعت تحجد کی پڑھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ علماء تحجد نہ پڑھتے اور راتوں کو نہ روتے تو تیرے دین کو ہنسنا بھی نصیب نہ ہو یہ تو بیچارے کرتے ہیں ہم سب کو کرنا ہے تحجد خالی علماء کے لیے نہیں ہے یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہے جتنی نقلی نمازیں ہیں ان میں تحجد کا مقام بہت ہنچ ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ ماں بہنوں کو بھی توفیق دے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرمائے ہمارے جوان کرکیٹ کے میدان میں پسینہ بہاتے ہیں پکے کے نیچے مسجد میں تحجد پڑھنا کیا مشکل کا ہے آج ہمارا جوان کرکیٹر بننا چاہتا ہے اور بہت بڑا پولیٹیشن بننا چاہتا ہے اور بہت بڑا جو ہے ایکٹر بننا چاہتا ہے اور ٹیکٹر بننا چاہتا ہے اور گیرو بننا چاہتا ہے اور زیرو بننا چاہتا ہے ارے تجھے بننا ہے تو اللہ نے نبی اتنا پیارا دیا ہے اس کو دیکھتا جا بنتا جا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے یہ ہے راستہ سنتوں سے محبت پیدا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگیوں میں آ جائیں اس کی محنت کرو تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عسید ابن قدیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے چھوٹے سے آنگن کے اندر مسلح بچھایا ایک طرف تو لڑکے کو سلایا کیونکہ کوئی بہت بڑا گھر تھا نہیں ایک طرف اپنا بچہ یحییہ یحییہ نام رکھا نبی کے نام پر اس کو لٹایا تھا دوسری طرف گھوڑا بندب اور تحجد کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام تحجد میں لمبی نمازیں پڑھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھ پارے پڑھے ہیں ایک رکعت کے اندر ہمارے مشایت میں ایسے لوگ گدھ رہے ہیں کہ ایک ایک رکعت میں پندرہ پندرہ پارے پڑھے ہیں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں روزانہ دو قرآن کریم ختم کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں دو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک سو دن کے اندر قرآن کریم حفظ کیا ہے ایسے بچے موجود ہیں لوگ ڈاؤن کے اندر انہوں نے وقت کا استعمال کیا اور قرآن کریم کے حافظ بلدے عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لمبی نماز پڑھی اچانک بھورا بیدتنے لگا حیران ہونے لگا تو حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی نماز کو شورٹ کر دیا موقع محل کے اعتبار سے نماز لمبی رکھی جائے مختصر رکھی جائے یہ بھی طریقہ میرے نبی نے بتایا حضور نے ایک لمبی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھانے کا ارادہ کیا ایک بچہ رویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا ماں بہنے سنو اس زمانے میں خواتین بھی آتی جات کل فتنوں کا بڑا دور ہے اس بنا پر گھر کے کونوں کے اندر اندھیروں میں نماز پڑھو اپنے گھروں کو روشن کرو نماز کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے روشن کرو سکینہ اور سکون کو آنے دو اپنے گھر کے اندر اترنے دو نازل ہونے دو بہرحال حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز مختصر کر چکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ میں نے اس بنا پر نماز کو مختصر کیا کہ بچے کے رونے کی آواز سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی ماں جو نماز میں ہے وہ بے قرار ہو جائے گی اس کی بے قراری کو ماں کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے حضور نے نماز کو مختصر فرمایا ایک مردہ پڑھو درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمدی و بارک و سلم جلدی نماز سے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی تو تاجب ہوا کہ آخر بڑا بڑکا تو کچھ دیکھ کر بڑکا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو بکریاں مردیاں جانوروں کو زیادہ جلدی پتا چلتا ہے انسانوں کو تو بچائے ایسے سوئے ہوتے ہیں کہ ازان کا بھی بتن جل ہمارے یہاں ایک صاحب تھے وہ امام صاحب سے ہر نماز میں زہر میں بھی ملاقات کرتے تھے اثر میں بھی کرتے تھے اور مغرب ایشاہ میں بھی ملاقات کرتے تھے لگن فجر میں اکثر ملاقات نہیں کرتے تھے وہ امام صاحب نئے تھے انہوں نے کہا بھائی صبح میں آج کل آپ کی ملاقات نہیں ہوتی کہاں نماز پڑھتے ہیں کونسی مسجل میں تو انہوں نے کہا میں unfair والی میں پڑھتا ہوں کہ یہ کونسے معلہ میں ہیں نماز کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے اور نماز چھوٹنے پر صحابہ کرام بڑے بے قرار ہو جاتے ہیں قضا ہوئی نماز تو دل اچھاٹ ہو جاتا ہے ان حضرات کا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے ہمارے گذر تھے ایک مرتبہ جلسے میں گئے اور جلسے سے پراغت کے بعد لوگوں سے ملاقات کرنے کے اندر ذرا دیر ہو گئی تو تقبیر تحریمہ چھوڑ گئی تو روئے عشقبار ہوئے نماز کے بعد فرمایا بائیس سال کے بعد پہلی مرتبہ اللہ اکبر میں امام کے ساتھ نہ رہا اب حضرت عسید ابن قضیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا یہ تو ادھر بھی دیکھ چکے ادھر بھی دیکھ چکے اب آسمان کی طرف دیکھا تو چھراموں کا ایک جھرمڑ جو ہے آسمان کی طرف جارہا روشنیوں پہ روشنیاں چلی آ رہی ہیں اب یہ کیا مملہ ہے یہ روشنیاں ہے کیا صبح کی نماز کے بعد آقا نامداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دیواز سے ٹیک لگا کر لوگوں سے پوچھتے تھے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو اور کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو آپ کُل اپنا خواب بیان کر کے تعبیر بیان فرماتے تھے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خواب میں آنے والے دو وہ فرشتہ ایک جبریل ایک نہیں کہی اور وہ مجھے لے چلے تن نور کے پاس لے گئے جس کا اوپر سے مو تن تھا نیچے سے کشادا تھا جیسے کہ دیکچے ہوتی ہماری دے گئے اوپر سے تن مو نیچے سے کشادا اور اس کے اندر آپ کا لعوہ اُبل رہا ہے اور چیتھو اکھار کا سما بدا ہوا ہے اور اندر سے وہ جو لوگ ہیں چیخنے والے وہ آپ کی لپیٹوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر صبح میں صحابہ کرام کو سنائی زنا اتنی قطرنات چھیزے کہ اتنی سخت سزا اس کی ملنے والی اور دنیا میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے آتا ہے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے حسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہاں میرے سوال کا جواب ملے گا کوئی سوال کا جواب دے نہ دے یہاں ملے گا جواب اے لقائیں تو جواب اگر سوال مشکل از دوحل شود بے قیل اے وہ ذات کی جس کی ملاقات ہر سوال کا جواب ہے اور جس کے یہاں مشکلات بغیر پوچھے ہوئے حل ہو جاتی ہے یہ ہے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ سوالات لے کر ابھی ایمان نہیں لائیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں انتہان لینے کے لئے آئے تھے لیکن جب آئے سرکار کا چہرے انور دیکھا تو کلمہ پڑتے ہوئے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا وہ ہی نہیں سکتا علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت لالے مناظرے کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو راتا اسٹیج پر بیٹھے تھے تو ان کے سادووں نے کہا کہ بغیر کچھ کہے اور دیکھے خالی ایمان قبول کیا جا سکتا ہے تو سید محمد انور شاہ کا چہرہ دیکھ کا کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے جب امتیوں کا عالم یہ ہے تو خود آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجے وہ ستاروں میں اور آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کے پاروں میں کیا اچھی بات شوارہ کہہ دیتے ہیں نصر میں جو بات کہنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں وہ نظم میں منٹوں میں اور سیکنڈس میں کہی جاتی ہیں اور مثلوں میں کہی جاتی ہیں اور ایک شہر میں کہی جاتی ہیں تیبہ کی فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں حرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کے سرکار یہ کیا ماجرہ جھرمت کا دیکھنا اور روشنیوں کا اوپر جانا میں نے کیا دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری قرآن کریم کی تلاوت پر فرشتے اور سکینہ اور رحمتیں تمہارے گھر پر نادل ہو رہی تھی اتر رہی تھی تو ثابت ہو گیا کہ نہیں کہ اگر قرآن کریم گھر میں پڑھا جائے تو نہ جنات کا اثر رہے گا نہ بھوٹ کا اثر رہے گا بھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے اور جنات کا وجود ہے بھی تو وہ اتنے فرصت میں نہیں کہ سب کے گھر میں جاتے رہے ابھی تو دعوت و تبلیغ کا زمانہ جب سے آیا ہے جب سے عاملوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تمہارے پوری ٹیم ہے گھر میں پوری جماعت ہے اس کو نکالتے نکالتے تو دم نکل جائے گا میرا ارے گھر میں قرآن پڑھو قرآن کریم کی تلاوت کرو کہتے ہیں میرے گھر میں باہر کا اثر ہے جب اندر کا اثر ختم ہوتا ہے تو باہر کا اثر آتا ہے اندر کو مضبوط بناو ایمان والا بناو قرآن والا بناو نمازو والا معحول بناو مسلح بشاہ بھار جائے گا سب تو آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں ضرور کریں اور اس میں اضافہ کریں زیادہ کریں اس کو گھر میں بھی پڑھنا شروع کریں گھر میں فضہ بنائیں ماحول بنائیں کسرت سے دور شریف پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ دور پڑھنے سے کتنے موردوں کی محفرت ہو جاتی یہ واقعہ ملوم ہے ایک نوجوان لڑکی کا انتقاب ہو گیا دفنہ دیا گیا آوارہ تھی آداد تھی درہا فیشنیبل تھی اڑتے ہوئے بال رکھتی تھی باریک باریک لباس پہنتی تھی لڑکوں کے ساتھ چھٹھے مزاڑ کرتی عورت کی شان تو حیاء ہے حیاء اس کا جادہ ہے اڑنا اور دوپٹا اس کی شرم ہے برکا اس کا جادہ حیاء ہے اس کی حفاظت کا حصار ہے لیکن اس نے ایسے آوارگی کے اندر جوانی کے اندر مر گئی دفنہ دی گئی ماں نے سوچا کہ میری بیٹی کا حال کیا ہے معلوم ہو جائے مجھے خام میں آئی بیٹی تو بہت پریشان تھی بہت غیران تھی بہت زیادہ الجھنوں میں تھی قبر کی مسیوت سے اللہ بچائے قبر کے عذاب سے اللہ بچائے حضور پاکت اللہ سلام ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے اور دعاوں میں اس کو شامل کرتے تھے اللہم اینا نعوذ بکا من عذاب قبر اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہا چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں اس کو شامل رکھی وہ ایک ماننے والی آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب دے دیا اس کو تو اس نے یوں کہا کہ ما عائشہ اللہ تعالیٰ جب عذاب قبر سے بچائے پہلی مطبع سنا حضرت عائشہ کی عمر ہی کیا تھی نو سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور یہ نو سال میں تاجدار مدینہ کے مدرسے میں ایسا علی پڑھا کہ دو ہزار دو سو دس حدیثوں کی حافظہ بنی اور بڑے بڑے علمہ کو پڑھایا پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مابہنوں کو بھی رین کی دولت سے مالعمال فرمائے حیاء کی دولت سے مالعمال فرمائے حسن بصری رحمت اللہ کے زمانہ تھا حسن بصری رحمت اللہ کے پاس وہ آئی اور اس نے کہا ماں کو میں ایسی حالت کے اندر دیکھا ہے اور ایسا پریشان دیکھا ہے کیا کیا جائے تو حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا ایسا کرو کہ نماز پڑھو اور پہلی رقعت میں بھی الحاق مت تقاصر پڑھو اور دوسری رقعت میں بھی الحاق مت تقاصر پڑھو اور سلام پھیرو اور دعا کرو کہ اللہ دکھا دے حال دکھا دے تیری بیٹی کا گھر جا کے سو جاؤ گئی سوئی خواب میں دیکھا کہ بیٹی انتہائی طور پر خوش ہے کیا حال ہے بیٹی سے پوچھا کہ چند دن پہلے تو تجھے بڑے خراب حال میں دیکھا تھا اور اب دیکھ رہی ہوں کہ تو بہت خوش ہے جنب کی کیاری وں میں گھوم رہی ہے تیری قبر جنب کے باپ کا ایک ٹکڑا بن گئی کیا ہوا فرمایا ماہ حالت تو ہوئی تھی جو تُو نے دیکھی تھی لیکن قبرستان کے پاس سے ایک اللہ والا گزر رہا تھا اس وَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّم تو فرشتوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ درود جو ہے قبرستان والوں پر تقسیم کر دو اللہ نے ایک درود سے تمام قبرستان والوں کا عذاب بٹا دیا ایک درود پر یہ ہے تو جب درود کی قصرت ہوگی حضور کی سنتوں کو زندگیوں میں لائیں گے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب حالات بھی دور ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو میں نے سنا بہت قربانیاں بڑی محنتوں کے بعد حجی اسماعیل صاحب نے بتلایا کہ بڑی محنتوں کے بعد یہ مجمع سجایا گیا ہے اور یہ مجمع پھیلائیا گیا ہے اور اس کے لئے اتنا بڑا اسٹیج لگایا ماں بہنوں کو بھی سنایا بھائیوں کو بھی سنایا اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو دور دراز سے بچارے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے جو اچھی باتیں سنی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے علماء کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ چار چان لگائے اور آپ حضرات کے سننے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل جامع پہنانے کی سعادت سے بہرہ اور فرمائے انہی گدر اشارت کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں وآخر اللہ تعالیٰ رب العالمين داری سے ویرامل سے سیدوگر سے پتن سے ہمارے جتنے بھی اخباب آئے گئے ہیں تمام اخباب کھانا بھا کر جائے اور ہمارے ماں بہنے بھی جو تشریف رائی ہیں ان سے بھی ہماری مغدہ بنا گزاری سے کھانا کھا کر ہی جائے اس لیے کہ آپ ہی لوگوں کے لئے بنائے گئے شمیم قلب کے ساتھ حضرت اقدس مولانا قارج عبدال رشید عجمیری صاحب دام برکات حمار علیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ حضرت والا کو اپنی شاہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے حضرت والا کی زندگی میں عمر میں آفیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے اللہ تعالی حضرت کی جمعی خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور منظور فرمائے اور اسی کے ساتھ ہمارے مربی و محسن حضرت حضی اسماعیل انانا صاحب ان کو اللہ دونوں جہاں میں قابعہ بھی نصیب فرمائے اس سرزمین کے اوپر حضرت کی بہت قربانی ہے ہماری جتنی مسادی مقادی علماء اکرام جو یہ مجمع دکھ رہا ہے یہ حضرت کی فکر کا نیتی جائے اس لئے ہم حضرت کے لئے دعا خیر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے کہ جن کی محنت سے اور جن کی فکر سے یہ اتنا سارا مجمع جمع ہو گیا یہ حضرت کی محنت کا حصیلہ ہے اس لئے ان کے لئے دعا جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کے میں ہم ممنون کوشش کرے اس لئے کہ آئین آنے والے میں ہمانوں کا اکرام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لئے پہلے ہم کھانے آنے والوں کی کھانے کی فکر کریں اور سکھ میں بھی آیا ہیں سب کھانا کھا کر ہی جائیں اس لئے کہ آپ ہی لوگوں کے لئے کھانا بھی اور مصورات کے لئے اور مصورات کے لئے بھی انتظام یہ ہوگا کہ کھانا وہاں پہج جائے گا مصورات آگے پیچھے نو وہیں انشاءاللہ بیٹی رہے ہیں وہیں آپ کے لئے کھانا تصیم ہو جائیں الحمدللہ حضرت کے اس بار کے سفر کا یہ تیسرا بیان تھا اللہ تعالی آگے بھی یہ سلسلہ جاری رکھے حضرت کو خوب جزائے خیر اتا فرمائیں اب حضرت کے اس بار کے سفر کے دو پروگرام باتی ہیں کل جمعہ سے قبل پتن مرکز پر حضرت کا خطاب ہوگا ایک بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا اور مصورات میں باہر کورٹ میں جناب حاجی ساجد بی جنگشائے کے مکان پر سواتین بجے حضرت کا مصورات میں خطاب ہوگا اور وہ اس سفر کا آخری خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب تنرستی عطا فرمائے اب دعا ہوگی اس کے بعد جلسے کا اختتام ہوگا اور ضرور کھانا کھا کر تشریف لے جائیں بسم اللہ الرحمن حضرت کے لئے راستہ دے دیں کوئی مصابع کی زحمت نہ فرمائے حضرت انشاءاللہ سلام فرمائیں کہ آپ حضرت جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیل اخوال والآخات وتقضیل بها جمیع ترفانا بها اندک عالد درجات ترفانا بها اندک عالد درجات یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الانفسنا ترفتہ عین یا زلجلال ولی کرام یا ارحم الراحمین ارحم وعف عنا فینکا مجیب الدعائین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنع عذاب الحشری وقنع عذاب الفقری وقنع عذاب الدین وحشنا یوم القیامت معال برا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کتانیوں سے در بزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اپنی ردائے دائمی عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عشق عطا فرما محبت عطا فرما عظمت عطا فرما تلاوت عطا فرما اس کے احکام پر عمل درامت کرنے کی توفیل عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما عظمت عطا فرما اتعاط عطا فرما اے الہ العالمین من مانی زندگی سے حفاظت فرما اور تیری شاہی زندگی گزارنے کی توفیل عطا فرما اللہ نوجوانوں اور صحیح راستے پر چلا دے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اللہ ہمیں با حیاء با اخلاق بنا دے سو فیصد بیندار بنا دے نمازی بنا دے ہر قسم کی علچنوں اور پریشانیوں سے پوری ملت اسلامی کی حفاظت فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما چاروں طرف سے حفاظت فرما اور ہر قسم کی سیاسی اور جتنی پریشانیاں ہیں ان تمام قدور فرما مساجد کی حفاظت فرما مراکس کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما طلبہ کی حفاظت فرما جملہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما اللہ بیماروں کو شفا فرما اللہ جن لوگوں نے محنت کر کی مجمع جمع کی اور الہ العالمین محنت کر میں بہترین مقام عدا فرما اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی بارکت سے قبول فرما سبحان رب رب العزت عم یس سفون والسلام على المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمين